موسیقی اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا اقتعامات جب وہ اٹھائے گئے ہیں درستہ بیک تو آپ کو مبارک ہو کہ آج جو ہے وہ اس کے تقریبات شروع ہو رہی ہے دوسری یہ فرمائیے گا کہ اس تفاق کیا اقتعامات اٹھائے گئے ہیں اس کے حوالے سے یہ آج نو سو ستترونہ عورت سے حضرت داتا کھنج بخش کا اور آپ نے لاہور میں تین سال قیام کیا گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں آپ کو ایک ہزار سال تقریبا مکمل ہونے کیا ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں آج ہم کھڑے ہیں کہ یہی پر آپ کا آوائل قیام تھا اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہی پر بیٹھ کر آپ نے تصوف کی اپنی معروف اور مارکت الارہ کتاب کشف الموجود تحریر فرمائی جو تصوف کے مکمل نظامیں فکر و عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور حضرت داتا کھنج بخش جو ہیں اس خطے میں سب سے پہلے آنے والے صوفیہ کے امام ہیں اور آپ کا نو سو ستترون سالانہ اور ساتھ گیارہ بجے رسم چادر پوشی سے اور سبیل دودھ سے شروع ہوگا اور عرص شریف کے تین مختلف سیکمنٹ ہیں عرص شریف جو ہے یہ اس میں مسجد کے اندر روانی معافل ہیں اور پھر سبیل دودھ ہے سما ہے لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین جو ہیں ان تین دنوں میں یہاں حاضر ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ جو یہاں کی اختتامی دعا ہے وہ رات گئے ہوتی ہے اور جس میں دنیا بر سے ظاہرین جو ہیں وہ از خود حاضر ہوتے ہیں یا مختلف جو ہمارے چینلز لائیو اپنی ٹرانسمیشن کے ذریعے ان لوگوں کو شامل رکھتے ہیں جس طرح آپ نے گئر ملکی مہمانوں کا ذکر کیا تو ہم ماضی میں دیکھتے رہے کہ ہندوستان سے بھی مہمان آتے تھے مختلف سجادہ نشین دوسرے ملکوں سے بھی تو کرونا کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ ہمارا بورڈر بند ہے باقی ملکوں کے ساتھ بھی کچھ ابھی تک وہ پروازوں کا مسئلہ ہے تو کتنے کے مہمان آ رہے ہیں اس دفعہ جو جن لوگوں کو ابھی ہماری عالمی کانفرنس تھی جس میں ہمارے پاس تیونس سے یمن سے اور برطانیہ سے امریکہ سے جہاں جہاں لوگوں کو یہ سہولت مجسر آ رہی ہے وہ اپنی عقیدت ارادت کا اظہار کرنے کے لئے آتے ہیں اور پھر بالخصوص جو دنیا کی معروف دانش گاہیں ہیں اور ہجویریات کے جو ماہرین ہیں جو ممتاز اور معتبر یونیورسٹیز ہیں ان کے جو ہجویریچیر یا فارسی عدبیات کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہاں حاضری دی اور یہاں ابھی میری پرسوں بات ہوئی جو عجمیر شریف کے سجادہ نشین ہے بلال چشتی صاحب وہ دہلی پہنچ چکے تھے مجھے امید ہے وہ بھی پہنچنے کو ہوں گے تو جس نے آنا ہوتا ہے وہ اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور وہ پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ نے جو کرونا کی بات کی ہے اس میں میں بطور خاص آپ کی وساطت سے اپنے جو سننے والے ہیں اور ظاہرین ہیں ان تک یہ بات ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ ظاہر ہے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں لمبا قیام کرے لیکن کرونا کے دنوں میں اپنے یہاں حاضر ہوں اور اپنے قیام کو مختصر رکھیں اور اس خیال سے کہ جو دوسرے آنے والے ہیں ان کے لئے بھی آپ جگہ چھوڑ سکیں اور تصوف جو ہے یہ بنیجی طور پر اس کی تو روحی اور سپرٹ جو ہے وہ دردمندی اور غم گساری ہے دوسروں کے غم اور ضرورت کا احساس کرنا یہ تصوف ہے اور صوفیہ نے ہمیشہ اسی طریقے اور اسلوب کو اپنایا از خود حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کی ہم تعلیمات دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس خطے کے جو لوگ تھے جو پسماندہ تھے لاچار تھے اور بالخصوص آپ جانتے ہیں کہ یہاں طبقاتی نظام تھا اور برہمن جو ہے وہ شودر یا ویش کو تو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتا تھا حضرت داتا گنج بخش نے جو یہاں دسترخان آراستہ کیا اس کو طبقاتی تقسیم سے بالاتار ہو کر اس میں لوگوں کو بٹھایا اور یہی لوگ اسلام کی سٹرنٹ بنے قوت بنے اور اسی سے برہ سغیر کے اندر وہ سب سے بڑا سماجی اور معاشرتی انقلاب برپا ہوا جس کے سواب یہ خطہ جو ظلمت قدہ تھا وہ اسلام کے نور سے آراستہ ہوئی حضرت داتا علی حجوری کے اس کے حوالے سے ایک بڑی معروف بات وہ یہاں پہ جو دودھ کی سبیل لگائی جاتی ہے وہ بھی ہے تو دودھ کی سبیل کی کیا روایت ہے یہ دودھ کی سبیل یہاں کی ایک بڑی ایک مضبوط روایت ہے اور حضرت داتا صاحب نے یہاں سب سے پہلی نظر قبول کی یا جس کی خواہش کی وہ دودھ تھا یہ گوالوں کا شہر لاہور اور ایک عورت گذری جس کے ہاتھ میں دودھ کا مٹکہ تھا اور وہ رائے راجو کو پیش کیا جاتا تھا آپ نے اپنے درویشوں کے لیے اس کا تقاضہ کیا اور اس کی قیمت ادا کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی تو جس کے سباب اس نے خاتون نے کہا کہ یہ دودھ جو ہے وہ رائے راجو کو پیش ہوتا ہے اور اگر وہ پیش نہ ہو تو پھر ہماری بہنسیں دودھ دینا بند کر دیتی ہیں آپ نے فرمایا درویشوں کو پلاو اللہ برکت دے گا اور پھر دودھ میں برکت ہوئی اور خواتین اس طرح کی باتیں تو بڑی پھر شیئر کرتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہاں حضرت داتا صاحب کا جو حلقہ ہے اثر ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہوا اور رائے راجو کے ساتھ جو پہلا مارکہ ہے وہ بھی اسی پہ ہوا کہ وہ پھر میدان میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے میرا یہاں پہ جو ایک سسٹم تھا اس کو آپ نے اس پر کاری ضرب لگائی ہے دراصل جو یہاں کے تواہمات تھے آپ نے اس اپنے ابتدائی جو مارکہ تھا اس کے ذریعے اس پر اس کو توڑا اور لوگ جو ہیں پھر جو انسانیت اور آدمیت کا شرف اور بجرگی ہے اس کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑے اور یہ جو اس عرصے سے اس وقت سے جو شیر فروش اور گوالے اور گجر برادری جو ہے وہ ان تین دنوں میں دودھ فروخت نہیں کرتے کہتے ہیں کہ خالص اور جتنا چاہے دودھ وہ یہاں سے ملتا ہے اب تو پلان لگ چکا ہے جو دودھ کو فریش رکھتا ہے تازہ رکھتا ہے اس کی پیکنگ ایک لیٹر کی وہ یہاں دستیاب ہوتی ہے لنگر کے طور پر اور جو ٹیم ہے ان کی فوڈ آتھارٹی کی وہ بھی یہاں موجود ہوتی ہے آپ اس سے اس دفعہ کیجئے آخری سوال یہ ہے کہ جو ملک کے حالات اسکورٹی کے اس دفعہ کے اقتعامات اٹھائے گئے ہیں سیکریٹی کے حالات ٹھیک ہیں الحمدللہ اور ہماری سیکریٹی ایجنسی جتنی ہیں وہ ساری آن بورڈ ہیں اور یہ داتا صاحب کا جورس ہے یہ چونکہ خطے کا سب سے بڑا ایونٹ ہے تو اس میں جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کی جو جو ذمہ داری ہے اپنی اپنی منصبی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے وہ مستحد ہیں پولیس سپیشل برانچ ٹریفک اور اسی طرح ہیلت ڈبل ون ڈبل ٹو جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے ان کے یہاں پہ کیمپ آفیس قائم ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے ڈیوٹی روستر جاری کر دی ہیں سیکریٹی ایسی ہے کہ جو لوگوں کے لیے سہولت کا باعث ہوگی دکت کا باعث نہیں ہوگی یہاں پہ اس کے تینوں دنوں میں جہاں پہ دنیا برس سے مشاہد خلم اکرام یہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ لاکھوں ظاہرین بھی یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور حضرت داتا علیہ جویری سے اپنے عشد محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں